ساتھ والے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس سے آپ کو ہماری ویڈیو نوٹفیکیشن کی صورت میں فوراں ہی میسر ہوگی دوستو اگر آپ کو ہمارے چینل کی کسی بھی ویڈیو میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو تو آپ ہمیں کمٹس کریں انشاءاللہ آپ کا کمٹس کے ذریعے مسئلہ ضرور حل کیا جائے گا اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے اور آپ وظیفہ طلب کریں تو آپ کو وظیفہ بھی لنک کی صورت میں بھیج دیا جائے گا اس ویڈیو میں آج میں آپ کو اللہ پاک کے مبارک نام یا سمدوں کا وظیفہ بتاؤں گا اس وظیفہ میں آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا یہ وظیفہ سیف زبان ہونے کا ہے سیف زبان وہ شخص ہوتا ہے جس کے موں سے جو بات نکلے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخش کر پورا کر دے یعنی وہ جیسا چاہے اور جیسا کرے ویسا ہی ہو جائے جو اس کا عامل بننا چاہے وہ نماز کی پابندی کرے بوسخ کینا پروری نفرت سے بچے اور سچائی پر چلے تو جب کوئی سیف زبان ہو جاتا ہے تو اس کی بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے یعنی کہ جو وہ بات کہتا ہے وہی ہو جاتی ہے جو اپنے خاندان کے مجربات اور عملیات میں سے ایک طریقہ آپ کو دے رہا ہوں جو شخص سیف زبان ہونا چاہیے کہ اسے چاہیے کہ وہ اسم پاک یا سمد کو دہجت کے نوافل ادا کر کے اول واخر گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ گیارہ سو مرتبہ پڑے اور اس عمل کو گیارہ سو دن تک پڑھتا رہے تقریباً جو تین سال کی مدد بنتی ہے گیارہ سو دن تو آپ نے اس عمل کو گیارہ سو دن کرنا ہے اور اگر کوئی شخص سیف زبان ہونا چاہے تو اسے چاہیے کہ بعد از نماز عشاء اول واخر سات مرتبہ درود پاک کے ساتھ سو سات مرتبہ نوے دن تک پڑے انشاءاللہ سیف زبان ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو میں نے دو عمل بتائے ہیں ایک عمل وہ ہے جو آپ نے تحجت کے نوافل ادا کر کے اول واخر گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ اسم مبارک یا سامدوں کو گیارہ سو مرتبہ گیارہ سو دن کرنا ہے اور جو دوسرا عمل ہے وہ بہت ہی آسان ہے وہ نوے دن کا عمل ہے جس میں آپ کی تین ماہ لگیں گے وہ عمل آپ نے نماز عشاء اول واخر سات مرتبہ درود پاک کے ساتھ سات سو ستر مرتبہ یا سامدوں پڑے اور اس عمل کو نوے دن تک کریں انشاءاللہ آپ سیف زبان ہو جائیں گے جو آپ نوے سے نکالیں گے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت باہش دے گا تو اس عمل کو جائز مقاصد کے لئے کریں ناجائز مقاصد کرنے سے بچیں اور گریس کریں تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پر